بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھیں سنتے کانو آپ کو رائے شاید کا سلام پہنچیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ پاک فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھئیوں کے دعاوں کی وجہ سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آنے والے بٹن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں ایک ریکویسٹ اور ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں پیارے پیارے کومنٹس کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تو ابوبکر بھائی آج کل ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے دوسرا تیسرا دن ہے سوشل میڈیا پہ ایک تلکہ مچا ہوا ہے اس کی ٹیم کے کچھ حصے ہیں کامران ہے کے بی کے نام سے جو مشہور ہے اور دوسرا شازیب ہے تو ان کے درمیان یہ کیا چلی ہے قرآن اٹھا اٹھا کے قسمہ اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو ایک دوسری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے اپنے بیان شیئر کر رہے ہیں دوسرا اس کا تحفظ کر رہا ہے یہ کیا کہانی ہے ابھی تک خیزر عمر کا کوئی بیان سامنی ہے اصل ان کی جگڑے کی وجہ کیا ہے اسلام علیکم دوستو اصل میں آپ سارے واقف ہوں گے خیزر عمر سے خیزر عمر شروع شروع میں جب آیا تو اس کے ساتھ یہ مول بھی جو ہوتا یہ نہیں تھا اس کے ساتھ اس کی جو ٹیم تھی شاید بھی وہ اس کے ساتھ شاید اپنا وہ شازیب تھا اور مسٹر کے بھی جو کامران ہے وہ اس کا بینوی بھی ہے خیزر عمر ہاری لیٹے بھی اس کا جی تو یہ کافی عرصہ ویڈیو کٹھے بناتے رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی سوچل میڈیا سے کوئی پیسہ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ان کو پتہ بالکل نہیں تھا لیکن یوٹیوب کا بارے میں ان کو پتہ تھا کہ پیسہ ہمیں ملتا ہے یہاں سے فیس بک پیج کا پتہ نہیں تھا تو یہ جو شازیب ہے شازیب کا بیان سامنے آیا ہے جو کل جس میں وہ آ چل ٹریننگ پہ بھی ہے اور لوگ بھی شازیب کی تائیر کر رہے ہیں جفاہ کر رہے ہیں تاکہ کافی سارے لوگوں نے ایک سو یا دو سو چار سو دبات ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خیزر عمر کو ان فالو بھی کر دیا ہے ان سبسکر بھی کر دیا ہے اور اس کو ٹک ٹوک بلاگ بھی کیا ہے خیزر عمر خیزر عمر کو شازیب کی باتیں سن کر مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں تو لوگ شازیب کے حق میں ہیں کافی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات پر کیا لوگوں کو یہ کرنا چاہیے یا خیزر عمر کے بیان کا ویٹ کرنا چاہیے یا آپ کیا لگتا کہ خیزر عمر اس پر کوئی بیان دے گا یا نہیں دے گا آپ کو کیا لگتا ہے اثر میں ابوبکر بھائی دو تین دن سے یہ ایسے معاملہ چل رہا ہے جی جی سب سے پہلے شازیب کا بیان آیا جی شازیب نے کہا کہ خیزر عمر نے میرا ڈیڑھ کروڑ دینا ہے ڈیڑھ کروڑ دینا ہے اس کے بعد ڈیڑھ کروڑ دینا ہے اور بھی کافی انہوں نے باتیں کی جو بتانے کے قابل بھی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں بیان کروں بیان کروں تو دوسرے دن کے بی کا بیان آ گیا کمران کا جو اس کا ریلیٹیو ہے جی جی خیزر عمر کا جیسا کیا بھی آپ نے بتایا جی تو اس کا بیان ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی یہ کیا تماشا لگایا ہوئی آپ نے قرآن پاک اٹھا کے یہ پرچیت میں کیا فیصلہ ہوا تھا یہ کیا ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چکر ہے تو ضرور ضرور ہی ہے چکر کیونکہ وہ اب اگر جو ان کی فین فالوینگ ہے جو عوامی رہے ہیں عوامی رہے میں اگر دیکھیں تو کمنٹس دونوں پڑھیں شازین کے شازیب کے جو فین فالوینگ ہیں ان کے چانے والے ہیں عوامی رہے وہاں پہ چیک کریں اور کی بھی کی چیک کریں تو لگتا ایسے ہے جیسے کہ شازیب حق پہ کیونکہ میں نے یہی بات آپ سے کرنے تھی کہ میں نے مسٹر کے جو کمنٹس ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں اس میں اکثر جو مسٹر کے بھی کے کمنٹس وہ جہی تھے کہ یہ مسٹر کے بھی جو ہے نا اپنا بینوئی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس کی بیوین اس کو مجبور کیا ہوگا شازیب کے نے جو بات کی ہے نا اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس نے جو لوگ اس کی بات پر یقین کر اس نے کہا مجھے کبر نصیب نہ ہو یا اتنی میرے نزیق بلکل بلکل اتنا بڑا بندہ ہو کر اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ میں جوٹی بات کر دے اور کہہ کبر نصیب نہ ہو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوا ہے شازیب لیکن ابو بکر بھئی اگر کوئی وقوع ہے جی جی تو خیزر عمر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنا بیان جاری کیوں نہیں کرتا کہ اصل حقائق کیا ہے یا تو ایک بات ہے کہ وہ ان کو اپنا لے والی نہیں سمجھتا ایسا ہی ہے وہ لے والی نہیں سمجھتا کہ میں ان کو بیان دیوں یہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ اور معاملہ لگتا ہے ویسے میں آپ کی یہاں پہ آپ کی رہے لوں گا کہ یہ کوئی ریٹنگ کا چکر تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ چکر بلکل نہیں بلکل نہیں یہ لوگوں کے ذہن میں شاید آرہا ہو کہ میرے ایک دو دوستوں سے ملاقات ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آمنہ سامنا کر رہے ہیں نہ دونوں یہ خزر عمر سے نیچے ہیں یہ تو پہلے کی کے بھی اور شازیب یہ ان کا معاملہ آپس میں چال رہی ہے یہ اپنی گیم بنا رہے ہیں یہ تو بہت پہلے کی بات ہے جی تو یہ بات لوگ مجھ بھی ایک بندے نے کہا ہے کہ شازیب پہلے کیوں نہیں آیا یہ یہی بات تو میں جو بات کر رہا ہوں شازیب نے ویٹ کیا ہے میرے خیال میں کیونکہ جب شازیب الگ ہوا تو ان کا کچھ چینل نہیں تھا اپنا انہوں نے ویٹ اس چیز کا کیا کہ ہمارے فالور کچھ نہ کچھ ہو جائیں ہم جو بات بتائیں تو ہماری بات کو سننے والا تو ہوں آگے اس لئے ویٹ کیا باقی یہ تو سچ ہے کہ شازیب اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہے اس نے دو تین مہینے پہلے بھی اس نے یہ ویڈو بنائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ چھپ نہیں بیٹھوں گا اور میں جو نا اس کو بے نکاب کروں گا تو مطلب اگر وہ ریٹنگ چکر ہوتا تو یہ پہلے وہ نہ کہتا ایک دو مرد پہ پہلے بھی میں نے اس سے سنا ہے اس نے کہا کہ میں آپ چھپ نہیں بیٹھوں گا اور کیمرے کے سامنے اعلان آ کر بتاؤں گا اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی ملاقات خیزر عمر سے ہوئی ہے جی جی کے بی سے یا شازیب سے ہوئی ہے کمران سے بھی ہوئی ہے کمران سے ہوئی ہے تو آپ ان سے ملے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ اتنے حد تک خیزر عمر کر سکتا ہے جتنا ان پہ الزام ہے فیلحال تو الزام ہے نا جب تک وہ اس پہ لاغو نہیں ہوتے جب تک کوئی کلیر نہیں ہوتا تو الزام ہی کہوں گا میں اس کو دیکھیں دی بہترین تو یہ الزام ہی ہے اور جو ویڈیو ویرل ہو رہی ہیں صاف زیرے وہ چار چار ملین ویو جون پر آئے ہوئے ہیں تو اب اتنا پبلک دیکھ رہی ہے تو خیزر عمر کو کوئی نہ کوئی جواب دینا تو پڑے گا اپنی صفائی میں میری بات سنیں جو خیزر عمر سے میری ملاقات ہوئی ہے خیزر عمر کو میں نے بہت اچھا پایا ہے اور دیکھیں نا ایک پہلی مرتبہ بندہ وہاں پر گیا بیٹھا ہے اور خیزر عمر کو اس کے بھائی نے فون کیا بندے ملنے ہیں اس نے مجھ سے بقیدہ فون پر بات کی یار کون کرتا ہے ایسے اتنا بڑا سٹار ہو کر وہ کہے کہ کون نے بتا نہیں اس نے بات کی کہ کون ہو میں نے کہا بھی میں ایسے فران جگہ سے آیا ہوں اس نے کہا چلوا بیٹھوں میں آ جاتا ہوں مطلب جہاں ہم گئے بیٹھے تھے وہ اس سے پندرہ بیس کلومیٹر دور تھا اور بڑے بیس سٹار ہیں وہ گھار سے باہر ہی نکلتے یہ پندرہ بیس کلومیٹر کنفارم دور تھا اور اپنی گاڑی بھی لے کے گیا ہوا تھا یہ وہاں سے آیا کوئی بچہ بیمار تھا پتہ نہیں کوئی مسئلہ ایسا تھا کوئی مسئلہ تھا طبیعت اس کی خود خراب تھی اس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر کا جو نمبر لیا ہو میرا نمبر وہاں پہ آنا ہے تو جیدہ میں وہاں پر گیا ہوا ہوں تو اس لئے پھر وہ آ گیا تو بس اہرن تو نہیں لگتا ابوبکر بھئی یہ تینوں جیسا کہ یہ خزر اور یہ کامران رشتہ دار ہے اور شازیب ان کے ساتھ رہے دو دن دو تین سال ایک سال جتنا بھی رہے انہیں ایک ہی برتن میں کھایا ہے ایسا ہی ہے کل تک وہ دونوں ایک تھے کیا آج سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھانا یہ ٹھیک ہے یا یہ بیٹھ کے کوئی معاملہ تیہ کر لیں لیکن جی اگر بات شازیب اس طرح کہہ رہا ہے اگر اس طرح ہے تو پھر تو بڑے دکھ کی بات ہے اگر اس طرح ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جیسے شازیب کہہ رہا ہے کہ میرا انہوں ڈیٹ کروڑ دینا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ خزر امر کچھ بھی نہیں تھا زیرو سا اور میں نے ان کا ساتھ دیا اور کہہ رہا بھئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کی مٹسنگلتی میں اپنی گاڑی لے کر آتا تھا اور ان کو لے کر جاتا تھا اگر یہ ایسا ہے دیکھنا آج اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو آپ پرانے دوست کو بھول جائیں تو دکھ تو لگتا ہے لیکن مشورہ جیئے کہ آپ اس میں مل بیٹھ کر کوئی معاملات کر لینے چاہیے اور میرا تو میں تو دل چاہتا ہے میرا کہ یہ دوبار سے ایک ٹیم بن جائے جس طرح پہلے ایسے تھے ایسے تھی پہلے اچھے یہ کے بھی جو ہے نا اس کی تردید کرتے ہوئے کے بھی بتا رہا تھا کہ آلٹو کا چکر ہے جی جی اس نے کہا بھی وہ عید کے موقع پہ آلٹو کار تھی تو شازیب نے کہا کہ میں نے مانگی تھی خجر عمر سے کہ مجھے آلٹو کار دے دو میں نے اپنے بچوں کو جو انا گھر والے کہیں لے کے جانا ہے تو اس نے مجھے انکار کر دیا لیکن اس بات پہ وہ کہہ رہا تھا اگر کوئی مسئلہ تھا آپ کا جی جی اگر آپ نے گاڑی لے کے جانی تھی کہیں جی جی تو اس کی فارچونر تھی وہ لے لیتا وہ آلٹو کیوں مانگی آلٹو اس کے سالے کی تھی اس وقت ان کے پاس بر کے سوری سالے کی چھوٹے بھائی کی تھی اس وقت ان کے پاس یہ فارچونر بھائی ہے اچھا یہ اس کا بیان سنا اس میں یہی بتایا اس نے کہ اگر اس کو گاڑی اپنے بچوں کے لیے چاہیے تھی تو وہ فارچونر لے لیتا آلٹو کیوں مانگی اس لیے مانگی کہ آلٹو نہیں ملیں گی اس کے بھائی کی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ چکر بن جائے گا یہ کی بھی کے بھیان ہے بس ہمیں انتظار کرنا چاہیے خیزر عمر کے بھائی باقی امید رائے چھوڑ دیتے ہیں ناظرین اس کی جو ہے رائے ہم اپنے دیکھنے والوں سے اور چانے والوں سے ساروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو چکر ہے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا تو آپ بھی اپنی رائے دیں کہ ان تین کے درمیان جو اس وقت چکر چل رہے تو آپ کے آپ کے حوالے سے آپ کے دیکھنے کے حوالے سے آپ کی رائے کے حوالے سے تو ان میں کون حق پر لگتا ہے کون جھوٹا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے یا ان کو آپس میں کیا کرنا چاہیے تو ہم آپ کا کمنٹس کا انتظار کریں گے آج کی ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ بات